کل ماننی کھڑکے جی کے مو سے نکل گیا تھا چار سو پار اور شام کو دیدی نے کہہ دیا کانگریس کو تو چالیس کی درکار ووٹ کے تراجو پر تول کر سیاست کے ماحول کو کھول کر یہ رشت کے جنت مجھے اب راس آتی نہیں میں تو جہنم میں ہی خوشتہ آئے میرے پروردگا آنکھ موند لینے سے یہ خطرہ نکل جائے گا اب وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا اور شزرہ بکھرنے کو ہے اس محبت کی دکان کا چھوٹی تسلیوں سے اب سمحالہ نہ جائے گا مانے پر بہت سے لوگ کہتے تھے کہ سری رام جن بھوم کی پرانٹ پرتشتہ کا مہورتھ ٹھیک نہیں ہے مگر میں کہنا چاہوں گا ان سارے لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ راحل گاندھی جی نے جو یاترہ شروع کی ہے اس کا مہورتھ کیسا تھا جرہا اس پر وچار کر لینا چاہیے کیونکہ وہ جہاں سے چلے ہیں پہلے وہ چلے آسام سے تو دیوڑا صاحب ممبئی میں الگ ہو گئے وہ بنگال کی طرف اٹھے تو ممتہ جیدی نے الگ سٹینڈ لے لیا اتر پردیش میں مائیواتی جی نے الگ سٹینڈ لے لیا پنجاب میں عام آدمی پارٹی الگ ہو گئی بیہار پہنچے گڑ بندنی پلٹ گیا آج وہ رانچی میں ہیں صاحب سرکار تو بج گئی اور وہاں بھی مکہ منتری چلا گیا تو جرہاں وچار کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ انہوں نے یہ کون سے مہورت میں کام شروع کیا ہے پرند تو اس کے اپران جس دھنگ سی انڈیا گڑ بندن کی راہل گاندی جی کی یاترہ چل رہی ہے تو اس کے لیے جو حقیقت سے مو موڑے ہوئے اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آنکھ موند لینے سے یہ خطرہ نہ ٹل جائے گا آنکھ موند لینے سے یہ خطرہ نہ ٹل جائے گا اب وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھا نہ جائے گا اور شزرا بکھرنے کو ہے اس محبت کی دکان کا جھوٹی تسلیوں سے اب سمحالہ نہ جائے گا اور یہ بھی ایک سنیوگ دیکھئے کہ کل ماننی کھڑگے جی کے مو سے نکل گیا تھا چار سو پار اور شام کو دیدی نے کہہ دیا کانگریس کو تو چالیس کی درکار مطلب آپ یہ سوچئے کہ یہاں پہ وشاہ آیا چار سو پار وہاں آیا چالیس کی درکار اور گڑ بندن میں مچی ہوئی ہے ایسی مارا مار جس پرکار کی مارا مار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈی گڑ بندن کے لوگوں کے دل میں تو یہ وچار آ رہا ہوگا کہ یہ رش کے جنت مجھے ہوئی آپ کی بات ریکارڈ پر نہیں جا رہی ہے آپ کی بات ریکارڈ پر نہیں جا رہی ہے آپ کو موقع آئے گا تو آپ بولیے گا آجا چلیے ممتہ دیدی نے تو کہا نا چالیس کی درکار اس میں تو کوئی کنٹو پرندو کی گنجائش نہیں ہے کہ چالیس بھی نہیں ملے گی تو مہدے میں کہنا چاہتا ہوں آج جس ڈھنگ کی گڑ بندن میں مارا مار ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ گڑ بندن کے صدد سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ رش کے جنت مجھے اب راس آتی نہیں میں تو جہنم میں ہی خوشتا ہے میرے پروردگار اور ایک بندو میں اور کہنا چاہتا ہوں بہت گم بھیڑتا سے آج ہمارے وپکش کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ SCST OBC کے آرکشن کو لے کر ان کی جنگڑنا کو لے کر بہت کنسرن ہے ان کے من میں بڑی ویدنا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یادی اس آرکشن کے لئے اتنی ویدنا ہے چاہیے واسفقتہ میں ویدنا ہے یا ووٹ کے تراجو پر تول کر سیاست کے ماحول کو کھول کر تب دیکھا جاتا ہے کہ کس آرکشن کا کب استعمال کرنا ہے اگر یہ سچ تھا تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ انہی لوگوں کے شاسنکال میں علیگر مسلم انیورسٹی سے SCST OBC کا آرکشن ستماپ تھو گیا کورٹ نے اس کو قویش کر دیا ایٹی ون میں پھر اندرہ جی کی سرکار لائی علابہ آدھائی کورٹ نے پھر قویش کر دیا دوہزار چھے میں منمون سنگھ جی کی سرکار پھر لے کے آئی کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا اس لیے کہ ووڈ بینک پر تولہ جاتا ہے کون سا تگڑا والا ووڈ بینک ہے پھر اس کے لئے بولا جاتا ہے جامعہ میں ختم جمہو کاشمیر میں SCST OBC کا آرکشن نہیں چو نہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ آج کہتے ہیں سماج کے ان برگوں کے لئے جمہو کاشمیر اس دیش کا ایک ایسا اکلوتا راج تھا جہاں بالمی کی سماج کے پردیواشالی بچے چاہے کتنا بھی پڑ جائیں صرف صفائی کرنجاری بن سکتے تھے جب تین سو ستر ہٹی ہے اس کے بعد وہ برابری ملی ہے آپ اس سیما تک دوا کے رکھتے تھے اور ہم نے مہارچی بالمی کی انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا ہے یہ درشاتہ ہے موڈی جی کی سوچ اور آپ کی سوچ میں کتنا بڑا انتر ہے اور پھر اتنا ہی نہیں ہے مانی سباپدی مہت ہے باقی تو چھوڑ دیجئے یہ لوگ تو اگر ان کے نیتا کے گھر پر بھی اٹیک ہو جائے اور لگے کہ وہ دوسرا والا ووڈ بینک زیادہ تگڑا چپی ساز لیتے ہیں کرناٹک میں کانگریس کیا کے ملے تھے دوہزار شاید اٹھارہ یا بیس کی بات ہے اکھنڈ شری نواز مورتی انسوچی جاتی کے تھے ان کے گھر پر اٹیک ہو گیا اور اٹیک کرنے والے لوگ جلا کے پھوک دیئے اس کے بعد بھی روک شانت رہے ان لوگوں کو بیل بھی مل گئی وہ بیچارے سپریم کورٹ گئے اب تو خیر پارٹی بھی چھوڑ کے چلے گئے تو یہ تو وہ ہیں کہ ووڈ بینک کی سیاست کے لیے اگر گھر پھوک تماشا دیکھنا ہو تو وہ بھی دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کو اس میں بھی کسی بھی پرکار کی اور پھر میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون تھا یہ بتائیے اگر اس دیش کے کسی پردھان منطری نے سبابتی جی اگر اس دیش میں سبابتی جی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش میں کس پردھان منطری نے کہا مسلم should have the first right over the national resources of India آپ نے تو نہیں کہا CSTOBCO گریب کا ہونا چاہیے ہمارے موڈی جی نے کہا گریب کا پہلا حق ہے ونچت کا پہلا حق ہے کسان کا پہلا حق ہے مائلہ کا پہلا حق ہے یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا تھی دل میں کیا ہے اور سامنے کیا ہے پھر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت جو بولی تھی منمون سنگی نے ایسے ہی نہیں تھی کرناٹک کی سرکار نے ایک آدیش نکال آئے جس میں چناؤ لڑے تھے تو کہا تھا کہ ہم سب کو جیسے دوہزار تینہزار کی جیسے پرکار کی چھوٹ دیں گے چناؤ میں آگئے پھر آدیش نکالا کہ مائنورٹی کمیلٹی کے جو لوگ فور ویلر خریدنا چاہیں گے تو سرکار فیفٹی پرسنٹ پے کرے گی یعنی اگر چار لاکھ کا ہوگا تو دو لاکھ پے کرے گی چھ لاکھ کا ہوگا تو تین لاکھ پے کرے گی یہ ہے اصلیت ایک ووڈ بینک کے لیے دو اور تین ہجار اور دوسرے کے لیے تین لاکھ بانڈے ور اس لیے جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے اور پھر میں اور بتانا چاہتا ہوں آپ اسے بات نہ کریں ہمارے پشم بنگار کے لوگ ماننی سبابادی جی ابھی پچھڑا ورگ آیوگ نے پشم بنگار کی سرکار کو طلب کیا ہے کس بات کے لیے طلب کیا ہے کیونکہ انہوں نے 81 جاتیوں کو جوڑا OBC میں اور اس میں 73 مسلم تھے پچھڑے ورگ آیوگ نے پوچھا یہ کیسے ہوا صاحب ابھی تک اس کا صحیح جواب نہیں دے پائیں اور موسٹ بیک ورڈ کے لیے انہوں نے 87 جاتیوں کی ریکمنڈیشن کی اس میں 80 مسلم تھی پچھڑے ورگ آیوگ نے پوچھا ہے اور میری جانکاری کے انصار 8 فروری کو ان کے چیف سیکرٹری کو ویس بینگول کے چیف سیکرٹری کو بلائے ہوا ہے یہ میں دیش کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے اصلی حقیقت اوپر سے کھانے کے دانت اور اور دکھانے کے دانت اور ہے اس لیے ہم امانداری کے ساتھ پوری سمویدنا کے ساتھ سبھی ہم سمات کے سبھی ورگوں میں کسی بھی پرکار کا بھید بھاو کیے بغیر امانداری سے ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں اور یہ ویسے ویچار ہمارے مطر لوگانیتھانہ لیں یہ ان لوگ کی عادت مانی سواپدی مہدے پرانی ہے اگر ان لوگ کو کوئی آپتی ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ستہائیس اکٹوبر انیس سو اکچاون کو جالدھر میں اپنے بھاشن میں کہا تھا اور کسی کو سمسیہ ہو تو ڈاکٹر امبیڈکر رائٹنگس این سپیچز پبلش بائی منسٹری آف سوشل جسٹس ان ٹو تھاوزن فور ٹیم اس کے والیوم سیونٹین اور پارٹ تھری میں وہ پورا بھاشن ہے جس میں وہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہرو جی کو مائنورٹی کمیٹی کمیٹی کے پرتی کچھ بہت زیادہ لگاو ہے اور اس لیے وہ دلیتوں کے ہیتوں کی اندیکھی کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس بات کے ویروہد میں نہیں ہوں کہ مسلموں کو نہیں ملنا چاہیے پرنت دلیتوں کی قیمت پر ملے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے اور میں ان کا ورڈ کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں انہوں نے انہوں نے انیک بار مسلم سماج کے لیے بہت ساری باتیں کہیں ہیں مگر دلیتوں کے لیے ان کو وہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور انہوں کا جو ورڈ ہے کہ میں مسلموں کی اپیکشا نہیں ہونی چاہیے یہ میرا ویچار ہے پرنت مسلموں کو دلیتوں کی قیمت کے اوپر آنند کروایا جائے یہ میں اچھت نہیں مانتا کیونکہ دلیتوں کو ادھک سرکشا کی آوشکتہ ہے یہ ڈاکٹر امویڈ کر کے اس پیچرز میں لکھا ہوا ہے